باپ پاچی کے انوار الحق کاکر نگران وزیراعظم بن گئے راجہ ریاس کا سرپرائز شہباز شریف بھی مان گئے صدر عارف علبی نے ایڈوائز پر فوری دستخط کر دیئے انوار الحق کاکر کو وزیراعظم کا پروٹوکال مل گیا ایوانِ صدر میں حل برداری کی تیاریاں نگران وزیراعظم کی حل برداری چادہ گز کو ہو گی انوار الحق کاکر آٹھ فیم نگران وزیراعظم کا حلف اٹھائیں گے ان کا تعلق بلوچستان عبامی پارٹی سے ہے جنرل لشز پر بطور آزاد امیدوار سینیٹر منتخب ہوئے انوار الحق کاکر سینیٹ کی قائمہ کمیٹی سمندر پار پاکستانی کے چیئرمن بھی ہیں دوہزار آٹھ میں مسلم لیگ کاف کے ٹکٹ پر کوئٹا سے الیکشن لڑا دوہزار تیرہ میں بلوچستان حکومت کے ترجمان رہے وزیراعلا پنجاب موسیٰ نقفی کی پنجاب ہاؤس اسلام آباد میں نگران وزیراعظم انوار الحق کاکر سے ملاقا انوار الحق کاکر کو نگران وزیراعظم بننے پر مبارک بات دی اور ان کے لیے نیک کمنناوں کا اظہار کیا جے یو آئی سربراہ مولانا فصل الرحمن کا بھی نگران وزیراعظم کو فون مبارک بات دی بلوچستان کی شخصیات وفاق یا ہم عہدوں پر براجمان انوار الحق کاکر وزیراعظم بن گئے سادق سنجرانی کے پاس شیئرمن سینٹ کوہدہ نامزد چیف جسٹس جسٹس قاضی فائزیسا کا تعلق بلوچستان سے ہے چیف کمیشنر اسلام آباد نور الامین مینگل کا آبائی گھر بھی بلوچستان ہے شہباز شریف نے وزیراعظم ہاؤس خالی کر دیا اپنا ذاتی سامان لے گئے جانے سے پہلے وزیراعظم ہاؤس کے عملے سے الویدائی ملاقات کی شہباز شریف کو آج وزیراعظم ہاؤس میں گارڈ آف آنر دیا جائے گا نواز شریف کی واپسی میں کوئی قانونی رکاوٹ نہیں انتخابات میں اکثریت ملی تو وزیراعظم نواز شریف ہوں گے وزیراعظم شہباز شریف کی صحافیوں سے ملاقات کے دوران گفتگو کہا الیکشن ووٹ کو عزت دو کے نعرے پر لڑیں گے مانتے ہیں ووٹ بینک متاثر ہوا لیکن ہم نے ریاست بچائی سولہ ماہ کے دوران مشکل حالات میں حکومت چلائی اس مدت میں ایک روپے کا سکینڈل نہیں آیا سندھ کے بعد بلوچستان اسیمبلی بھی تحلیل گورنر ملک عبدالولی خان کاکر نے دستخط کر دیئے وزیراعظم عبدالقدورز وزنجوں نے اسیمبلی کی تحلیل کے لیے ایڈوائز گورنر کو بھیجوائی تھی دوسری طرف سندھ میں نگران حکومت کے قیام کے لیے مشاورت شروع ہو گئی وزیراعظم سندھ سے قائد حزب اختلاف نانانسار کی ملاقع مراد علی شاہ کہتے ہیں فل وقت کوئی نام فائنل نہیں کوشش ہے نگران وزیراعظم متفقہ ہو سپریم کورٹ ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈرز ایکٹ کل ادم قرار دینے کا فیصلہ نون لیگ کے سینیٹر عرفان صدیقی نے سینیٹ میں تحریکی التواہ جمع کرا دی تحریکی مطن کے مطابق کشی شخص کو اپیل کے حق سے محروم رکھنا انصاف کی تقاضوں کا قتل ہے فیصلہ پارلیمان کی کھلی توہین ہے بانی پی ٹی آئی کو جیل میں سہولیات اور اڈیالا جیل منتقل کرنے کا کیس اسلام آباد ہائی کوٹ نے تحریری حکم نامہ جاری کر دیا بانی پی ٹی آئی کو اٹک جیل میں رکھنے کی وجہات سے مطالق ریپورٹ طلب عدالت نے کہا کہ بتایا جائے کہ ان وجہات کی بنیاد پر اٹک جیل میں رکھا گیا ہے بانی پی ٹی آئی کو گھر کا کھانا دینے کے مطالق بھی آئندہ سماعت پر معافنت طلب کر لی گئے گھریلو ملازمہ رزوانہ تشدد کیس میں اہم پیش شرف سپیشل جی آئی ٹی کا سبل جج آسیم حفیظ کو شامل تفتیش کرنے کا فیصلہ سپیشل جی آئی ٹی نے لاہور ہائی کوٹ کو خط لکھ دیا عدالت کی اجازت کے بعد آسیم حفیظ کو طلب کیا جائے گا ملزمہ سومی آسیم سبل جج کی اہلیہ ہے مودی کا ہندوستان عیسائیوں کے لیے جہنم بن گیا یونائٹڈ کرشن فارم کی سلانہ ریپورٹ نے مودی سرکار کے مذہبی رواداری کے دابوں کی کلائی کھول دی بھارت کی تئیس ریاستوں میں عیسائی برادری کے خلاف پرتشدد واقعات چار سو سے تجابس کر گئے اتر پردیش عیسائیوں کے خلاف اکسو پچپن پرتشدد واقعات کے ساتھ سرے فہرست ہے وزیراعلا پنجاب چودہ انگرس کی انتظامات سے متعلق متحرک گورنمنٹ ہاؤس مری میں اہم اجلاس مری کے ماسٹر پلان سہولتوں کی بہتری ٹرافک مینجمنٹ سے متعلق اہم فیصلے وزیراعلا موسیل نکتی نے کہا مری میں سیاہوں کی آمد پر پیش کی انتظامات کیے جائیں غیر قانونی دامرات اور تجاوزات کے خلاف سخت ایکشن کا حکم کاؤنٹ ڈاؤن شروع کل جشن آزادی ہے بازاروں میں خریداروں کا رش بڑھ گیا سبز ہلالی پرچموں کی بہار سٹالز پر خریداروں کا رش گلی گلی کریا کریا ملکہ چپا چپا گواہی دے رہا ہے ہم زندہ کام ہیں سب سے اونچا یہ جھنڈا ہمارا رہے آپ بھی آزادی کا جشن منائیں 24 نیوز کے ساتھ اپنا میسج ریکارٹ کریں اور ویٹس آب کریں ہمارا نمبر آپ کی سکرین پر ہم آپ کا بیغام تمام اہلے وطن تک پہنچائیں گے ایشیا کپ 2023 کے لیے ٹکٹوں کے آن لائن فروخت شروع پاکستان میں شیڈول چاروں میچز کی ٹکٹیں فروخت کے لیے دستیا پی سی بی نے وی آئی پی اور پریمیم ٹکٹیں فروخت کے لیے کھول دیں وی آئی پی پانچ ہزار پریمیم ٹکٹ پچھس سو روپے میں مویسر ہے میچز کی سیکیورٹی کے لیے فوج طلب کرنے کی منظوری ہیلیکاپٹر کے ذریعے سٹیڈیم اور ملہکہ علاقوں کی نگرانی کی جائے گی اور کرسٹیانو رونالڈو دنیا بھر میں سب سے زیادہ فالو کی جانے والی شخصیت بن گئے ساٹھ کروڑ فالوورز کے ساتھ اہم سنگیمی لبور کر لیا انسٹاگرام پر چار سو بیاسے ملین فالوورز کے ساتھ لیونیل میسی دوسرے نمبر پر ہے